موسیقی 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 حال ہی میں انتراشترے کھیلز پرخاؤں میں بھارتیے کھلاریوں کے شاندار پرگرشنوں نے کرکیٹ سے اتر کھیلوں میں لوگوں کی دلچسپی کو نشت طور سے بڑھایا ہے سانیا مرزا اور پیس کے ویمبلڈن ڈبلز کے خطاب ہو بھیوانی کے اندرجیت سنگھ کی شاٹ پوٹ کا ورلڈ یونیورسٹی گیمز کا گولڈ ہو سومت ناغل کا ویمبلڈن بوائز کے ڈبلز کی جیت ہو انیربن لاہری کا 144 وی بریڈش اوپن گولف پرتیوگیتہ میں دھماکے دار فینش ہو یا اس سے کچھ پہلے جوالا گھٹا اور اشونی کا کانیڈین اوپن کا ٹائٹل ہو ان سبھی جیتوں نے دیش میں خاص اور سی یواؤں میں جو اتصاہ پیدا کیا ہے اس سے بلا شک کرکیٹ کا تلیسم اب کچھ حد تک ٹوٹتا ہوا نظر آنے لگا ہے کرکیٹ کے پرتی کم ہوتے رجحان کا ایک کارن کرکیٹ سے جڑے وہ تمام ویواد بھی ہیں جنہوں نے اس کھیل کو حال کے دنوں میں شرم سار کیا ہے ابھی حال ہی میں کبڑڈی اور فوٹبال لیگ کے ٹیم اونر اور فلم ابینیتہ ابھیشیک بچن کے اس وقتاوے میں کچھ دم ہے جس میں وہ کرکیٹ کے علاوہ انے کھیلوں کی لوک پریعتہ کو بھارت میں ایک کھیل کرانتی کے طور پر دیکھتے ہیں حال کے سمیے میں دیکھیں تو بھارت بھی کھیلوں میں پرویش کر رہا ہے اور کرکیٹ کے علاوہ انے کھیلوں میں بھی اپنی چھاپ چھوڑ رہا ہے کھیل پروٹ بھی بھارت کو ایک ایکل کھیل سے ایک بہو کھیل والے دیش کے ترج پر بھاپ رہا ہے کھیلوں کے پرسارن کا محول بدل گیا ہے اب ٹی وی پرسارن کا ایک ماتر زریعہ نہیں رہ گیا ہے ڈیجٹل دنیا میں 90 کروڑ سے اوپر موبائل اوبھوکتاؤں کے اس دیش میں ٹی وی سے چپک کر بیٹنا اب ممکن نہیں کھیل چلتے پھرتے دیکھے جا رہے ہیں اور وہ بھی خاصے اتصاہ سے ایسے میں کھیل وہی لوگ پریے ہو رہے ہیں جو کم عوضی کے ہوں یا جن کے نتیجوں کے جلد اثر ہوں آئی پرسارن کے کامیابی اسی کا ایک ادھارن ہے لیکن جب بات ان کھیلوں کی آتی ہے تو سب سے بڑا روڑا ان کھیلوں پر آنے والے خرچ کا آ جاتا ہے کیونکہ ان کھیلوں کی ٹریننگ ان کی پریکٹس خاصی مہنگی ثابت ہوتی ہے یہ صحیح ہے کہ بھارت میں کئی ادھیوگ انہوں کو سپانسر کے طور پر پروتسہن دے رہے ہیں لیکن وہ کھیل کرامتی لانے کے لیے کافی نہیں ابھی بھی کھیلاری یا ان کے پریوار ہی ویقتیگت روپ سے اس کا بھار اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں تو دو ہفتے کے بھیتر جب شبہم نام کا دس سال کا بچہ ورلڈ ٹائٹل جونئر کے جیت لیتا ہے تو واقعی دل خوش ہو جاتا ہے اور کہہ اٹھتا ہے کہ واہ واہ لیکن یہ واہ واہ باقی کھیلوں میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے ہم سیدھے چلیں گے ہائدراباد جہاں پر ہرویر سنگھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی سائنہ نیوال کے پتا ہیں بہت بہت سواگت ہے ہرویر جی آپ کا اور سلام کرنے کا پرنام کرنے کا آپ کو من کرتا ہے اور یہ دیش آپ کو پرنام کرتا ہے کیونکہ آپ نے اپنی بٹی آرانی کو جہاں پہنچا دیا اس میں آپ کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے یہ بتائیے کہ یہ جو پورا کا پورا یاترہ ہے جس کو آج ہم سفلتا کی کہانی کے روپ میں سائنہ نیوال کی دیکھتے ہیں آپ کے لیے یہ اتنا آسان نہیں رہا ہوگا میں جو بیڈمنٹن صرف ہوئی کے لیے کھیلتا تھا اور میں نے یہ کہا کہ اب میں سائنہ کو نہیں بتاؤں گا جب وہ آٹھ یا نو سال کی تھی تو میں نے اس کو پورچس کے ہاتھ میں سوف دیا اور ان سے جو لرننگ ملا بک سے جو لرننگ ملا وہ میں نے اس کے ٹیپس بنائے اور سائنہ کو دیا اور اس نے اس کو پریکٹیس میں بہوارک روپ سے اس کو پھولو کیا اور آپ دیکھے گا کہ آج سائنہ کا نام بیڈمنٹن کے ایک شیطر میں کتنا آگئے بڑھ گیا تو جب تک یہ پیرنس یہ نہیں سمجھیں گے چاہے وہ کشتی ہو کبرڈی ہو ٹینیس ہو بیڈمنٹن ہو جب تک اس کو شکشہ کی طرح سے نہیں لیں گے کبھی بھی کسی بھی گیم کا وکاس نہیں ہوگا تو اس لیے میرا سبی سے جی بہت بہت دھنیواد آپ بنے رہے گا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اس سمیں سوریش کمار جی ہیں جو کی سمیت ناغل کے پتا ہے ایک اور ونڈر بوائی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے کی ٹینیس میں اپنا پرچم لہرہا ہے دیش کا پرچم لہرہا ہے بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو اور بہت بہت بدھائی آپ کو اس چیز کے لیے لیکن سوریش جی یہ بتائی جیسے کی سوال میں ہر ویڈ جی سے بھی پوچھ رہی تھی کہ ماں باپ کے یوگدان کے بینہ مجھے نہیں لگتا ٹینیس جیسے کھیل میں بیڈمنٹن جیسے کھیل میں بچہ آگے بڑھ سکتا ہے آپ بتائیے کہ آپ نے کس طرح کس طرح کا جیسے کہتے ہیں کہ ایک شرم پیچھے لگتا ہے ایک مہنات پیچھے لگتی ہے وہ کیسی رہی سات سال کا بچہ جو میں نے ٹینیس میں ڈالا اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ ٹینیس ہوتا ہے کیا ہے کہاں جانا ہے کہاں آنا ہے کیا کرنا ہے تو ماں باپ کا یوگدان تو بہت بڑا ہوتا ہے اس میں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کھیل اور وہ بھی جیسے ٹینیس جیسا کھیل ہم جانتے ہیں کہ ٹینیس جیسا کھیل بہت بہنگا کھیل ہے اتنا آسان نہیں ہے اس کے کوٹس نہیں ہیں ہمارے پاس میں اس کے اتنے زیادہ کمپیٹیشنز بھی دیش میں اس طرح سے نہیں ہوتے تو کہاں لے جائے بچے کو اگر ٹینیس کھلانا ہو اور آپ جس جگہ سے آتے ہیں نانگلوی سے کیسے آپ نے یہ کر لیا نہیں کافی دیکھتے آئے نانگلوی جیسا ایریا ہے بیکورٹ ٹائپس آئی ہے وہاں پہ تو ٹینیس کے کوٹ بھی نہیں ہے کھلانے کے لئے ہمیں شریف ہورٹ وغیر آنا پڑتا ہے جو ستائیس کلومیٹر دور ہے کوئی ماں یا باپ اس کے ساتھ آتے تھے کبھی رہونی لے جانا پڑتا تھا کبھی دوارگر لے جانا پڑتا تھا کبھی پیتم پورا لے جانا پڑتے تھے تو اس کے ساتھ ماں باپ کا یوگدام تو بہت ہے لیکن جو پیسہ خرچ ہوتا ہے ہم نے سنا ہے کہ ایک سال میں پچاس لاکھ تک خرچ کرتے ہیں اگر آپ کو واقعی ٹریننگ پانی ہے ویدیشوں میں جانا ہے کوچ رکھنا ہے تو یہ جو پیسے کی ویوستہ اور خاص طور سے انیشیل ڈیز میں پیسے کی ویوستہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے کسی بھی ماں باپ کے لئے تو کیسے اوبرکم کیے میں یہ جاننا چاہتے ہیں جو پریشانیاں آئیں ہیں آپ کیسے نکلے ہیں ان سے دیکھو پریشانیاں تو آگتے ہیں لیکن اس کو پریشانیوں کو جھیلنا بھی پڑتا ہے پیسے کی بھی دکت آتی ہیں یہ تو بہت مہنگ آگئے میں لیکن وہ بولتے ہیں بھگوان کسی بچہ پیدا کرتا ہے تو اس کی روٹی اس کے ساتھ ہی دیتا ہے جیسے ہی دو تین سال ہم نے یہاں کھلایا اس کے بعد مہیش بوپتی کے انڈر وہ چلا گیا تو کافی اسے ہمارے کو کافی سو لیتا ہوئی ہے تو کبھی آپ کو ایسا لگا کہ یہ کچھ زیادہ مہنگا کھیل ہے یا پتہ نہیں کب اپنی پرنیتی تک پہنچے گا کبھی ایسا بھی من ہوا کہ give up کر دیں چھوڑ دیں یا آپ کو لگا کہ نہیں یہ مجھے کرانا ہے یہ میں نے ٹھان لیا نہیں نہیں ٹھان لیا تھا جیسے ہم نے سوچ لیا تھا اگر پیسہ لگے گا اپنی جمین وغیرہ ہے جو اپنے پاس دیکھیں گے بعد جب پروبلم آئے گی زیادہ پیسے کی اچھا یہ بتائیے سٹیٹ کی طرف سے کیا مدد ملی ہر طرح کی سوویدھاؤں میں فیسیلیٹیز میں ایسوسییشن ہیں سب تمام چیزیں ہیں ان سے آپ کو کتنی مدد ملی نہیں نہیں ابھی تک تو فائنینسل تو ایک پیسہ بھی کسی کی طرف سے نہیں ملا ہے اپنی جیب سے ہی گیا ہے جو بھی گیا ہے یا مہی سبوپتی نے بھی سپونسر کیا کی طرف سے لگا ہے پیسہ ابھی تک تو کوئی ایک پیسے کی مدد ہمارے تو ملی نہیں کہیں سے بھی نئے اسوشییشن کی طرف سے نئے سٹیٹ کی طرف سے نئے سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ یہاں سمریش جنگ جی بیٹھے سمریش جنگ جی ہم نے کہانی سنی ایک پتہ کی جب وہ کہتے ہیں انہوں نے تھان لیا انہوں نے من میں سوچ لیا اور بچے نے وچار کر لیا یہ بتائیے کہ شوٹنگ کی بات جب کرتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ شوٹنگ بھی بڑا خرچیلا مہنگا ہے کون خرچ کرے گا اتنے مہنگے مہنگے کارٹریجز کون سی اس میں جائے گا سیکھنے کے لیے یہ بھی ہے تو آپ بتائیے کہ خاص طور شوٹنگ میں ہم لوگوں نے بہت تمگے حاصل کیے بہت آگے گئے ہیں ہمارے بچے شوٹنگ میں کس طرح کی دیکھتوں کو آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلے جو ایک تو کونسپٹ ہے کہ تھوڑا مہنگا سپورٹ ہے ہاں مہنگا ہے لیکن آج کل سب کچھ ہی مہنگا ہے آپ کچھ بھی لے لیجئے ہاکی لے لیجئے ہاکی کے لیے بھی آپ کو کہیں کہیں جانا پڑے گا آپ کو ایکوپمنٹ چاہیے کوچ چاہیے اس کے لیے بھی شوٹنگ میں تھوڑا سا اڈوانس ایکوپمنٹ چاہیے اس کے لیے ایک رین چاہیے جس کی گن چاہیے ایکوپمنٹ میں سب کچھ آجاتا ہے ہمارے کافیے بڑا الگ ایکوپمنٹ ہے آپ کا گن ہے مطلب ویسے بھی اس میں لائسنس لائسنس کا بڑا چکر رہتا ہے مہنگی ملتا ہے ایک وہ چیز ہے لائسنس کا رہتا ہے لیکن وہ لائسنس کا ہے کہ ایک سرٹن لیول کے بعد رہتا ہے جو ہم بیسکلی آج کل جو ایر ایر گنز ہیں جس میں ہم نے ایک گولڈ میڈل اور ایک برانس میڈل جی تھا اولمپکس میں اس ایونٹ میں آپ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ آپ کو مل سکتا سستے مطلب اتنے سستے بھی نہیں لیکن سستے مل سکتے ہیں بٹ سب سے زیادہ ہمارے کو پروبلم آتی ہے انفرسکچر کی جیسے آپ دیکھ لیجئے ایک تگلق آباد رینج ہے پورے دلی میں ایک ہی رینج ہے وہ تگلق آباد رہے باقی چھوٹی موٹی پر کوئی بھی اگر باہر سے کوئی کرنا چاہے گا تو ایک جیسے سرکاری رینج جہاں پہ ہوگا فسیلیٹی ایک تگلق آباد میرے کو تگلق آباد پہنچنے میں میرے کو تیس کلومیٹر پڑتا ہے تو میرے کو پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا کتنا ٹائم کم سے کم ڈیڑھ گھنٹا لگتا جانے میں ڈیڑھ گھنٹا آنے میں اور وہاں پہنچنے ایک بات کیا حالت رہے گی ٹرافیک اور اس سب کیسے پریکٹس ہوگی تو وہ سب پرابلم ہیں اب اتنا بڑا شہر ہے دلی capital ہے capital تو ہے پر اتنا بڑا شہر ہونے سائز کے حساب سے اتنا بڑا ہے کی ایک رینج کافی نہیں پڑتی اگر وہی رینج اگر آپ چھوٹی چھوٹی رینج تغلق آباد کے تغلق آباد کے آپ سوچیں کی ون ٹین سائز کی رینج تغلق آباد کی اگر آپ آلگ آلگی سے ہم بتا دیں اور اس میں فسیلیٹیز دیں تو لوگوں کو آسان ہو جائے گا ہاں پہنچنا اور یہی سسطم یہ صرف مہنگا انڈیا کے لئے نہیں ہے ساری دنیا کے لئے مہنگا یورپ میں بھی مہنگا ہے پر وہاں پہ ان کے پاس اپنے سسٹمز ہیں ہر ایک چھوٹے چھوٹے سہر میں آپ کو رینج مل جائے گا وہاں پہ جہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں اور اس چیز کو اور اس میں سب ایک ورپنٹ ملے گا تو وہاں سے سٹارٹ کیجئے وہاں سے پک اپ کیجئے جیسے جیسے آپ بڑھتا جائیں گے آپ کو آگے نیکس فسیلیٹی ملتے جائے گی ہمارے ساتھ یہاں انگیتہ بھام رہی ہے انگیتہ جی ویسے اگر ہم ٹینس کی بات کریں تو سانیا مرزا نے جس طرح کا پردرشن کیا ہے اور باقی پیس اور مہیش بھوپتی تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن بیش کو گرب ہوتا ہے گرب محسوس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن یہ بتائیے کہ آپ بھی تو ٹینس پلیئر رہی ہیں آپ کے بھائی بھی کھیلتے رہیں کس طرح کا آپ دیکھ رہی ہیں کس طرح کا کریز ٹینس میں آرہا ہے بچوں میں کس طرح کا کریز آرہا ہے اور کیا اس طرح کی فیسلیٹیز ان کو مل پا رہی ہیں بہت لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن میں ایک نون ٹینس بیکگراؤن سے میرے پیرنس بلونگ کرتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی سپورٹ کھیلا نہیں تھا تو جب انہوں نے مجھے پہلی بار ٹینس میں ڈالا تھا تو ان کو ٹینس کی اے بی سی نولیج بلکل نہیں تھی تو جیسے آپ پیرنٹل سیکریفائس کی بات کر رہے ہیں تو جتنا ٹینس میں نے سیکھا باہار دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر بھی انہوں نے وہی گیم پک اپ کرا حالانکہ ریکٹ انہوں نے آج تک ابھی پک نہیں کرا لیکن وہ اتنا سیکھ گئے اور میری موم جو ہیں وہ یوکی کے ساتھ جس نے ابھی ڈیویس کپ میں بہت کمال دکھایا نیو زیلینڈ کے اگینس اس کے ساتھ جا جا کے خود سیکھی ہیں کیسے وہ امپروو کر سکے کیسے وہ بیٹر کر سکے تو یہ میری پیرنٹس کی بل پار تھی جس کے وجہ سے میں میری سسٹر میرے برادر اس گیم کو کھیل پائے اور آج کی ڈیٹ میں میں یہ کہوں گی جب میں نے سٹارٹ کر رہا تھا تب بہت ہی کم گرلز تھی اور ڈیلی جیسے اگلے اگزام کی تیاری کر لی اس میں اچھے مارکس لانا ہے تو یہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جیسے وہ سری فورٹ منشن کر رہے تھے وہ one of the best academies ہے ٹیم ٹینس تو انفرسٹرکچر بہت اچھا ہو گیا ہے ہمارے پاس بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کے کوٹس ہیں بہت اچھا انفرسٹرکچر ہے اور بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جن کے جن کے دل میں جن میں امید جاگ گئی ہے کہ ہاں ہمارے بچے بھی اچھے ٹینس پیار بن سکتے ہیں ہمارے جو گرانڈ سلام دیکھنا یا جو گرانڈ سلام تک پہنچنا انڈینز کو اتنا مشکل لگتا تھا آج انہی گرانڈ سلام کو ہم جیت رہے ہیں چاہے وہ ڈبلز ہو یا مکس ڈبلز ہو I'm sure کہ آنے والے سمیں میں اور میں hope کرتی ہوں کہ یکی کھیل رہا ہے اور بہت سارے پلیئرز کھیل رہے ہیں کہ وہ ایک دن یہ گرانڈ سلام سنگل میں بھی جیتیں گے ہم بہت سالوں سے پیچھے رہے ہیں اور بہت سارے ایسی فسیلٹیز ہیں جیسے سائنہ کے فادر کہہ رہے تھے کہ اس کو پڑھائی کی طرح نہیں لیے جاتا ماتس کا الگ ٹیوٹر ہوتا ہے سائنس کا الگ ٹیوٹر ہوتا ہے وہ ہی ایک کوچ آپ کو دونوں سبجیکس نہیں پڑھاتا تو سمیلرلی ٹینس یا باقی گیمز میں بھی یہ پرابلم ہے یو نیڈ سپیشلائزیشن ان ایوری آسپیکٹ چاہے وہ فٹنیس ہو یا جو بھی ہو تو بہت ساری چینجز آ رہی ہیں سلو ہیں لیکن ہاں hope کرتی ہوں کہ کورپریٹس کے اور باقی لوگوں کے آنے سے اور زیادہ بہتر ہو بہتر ہوگا ہمارے ساتھ رچنا گوگل بیٹھے ہوئی ہیں جو کہ اگزیکیٹیو ڈیریکٹر ہیں سائی سے آتی ہیں سٹیڈیاز اور تمام چیزیں دیکھتی ہیں سپورٹس کی ایڈمیریسٹیٹر ہیں لیکن آپ تو کھلاڑی بھی رہی ہیں تو من تو آپ کا کھلاڑی کا ہے اور کام آپ کا ایڈمیریسٹیشن کا ہے یہ بتائیے کتنا بڑا فاصلہ ہے میری سمجھ میں تو دونوں میں فاصلہ نہیں ہے اصلیت بتائیے میں اصلیت بتا رہی ہوں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں سٹیڈیم ہے اور کھلے ہیں بچوں کے لیے لیکن ابھی جیسے ہمارے سامنے مسٹر داغر بیٹھے انہوں نے اپنے بچے کے لیے اتنا اٹیمٹ کیا جب تک ایک پیرنٹ ایک چھوٹے سے بچے کو سٹیڈیم لانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھے گا تو کیسے ہماری جو فیسلیٹی یوز ہوگی تو بہت امپورٹنٹ ہے کی پیرنٹس خود اپنے بچوں کو وہاں تک لے کے آئیں اور دوسرا جیسے انہوں نے سائنہ نیوال کے پتا جی نے کہا کی اس کو ایک شکشہ کے روپ میں لینا چاہیے ابھی بھی ہمارے دیش میں سپورٹس کو شکشہ کے روپ میں نہیں لیا جاتا ہے اس کو جیادہ یہی کہ جاتا ہے سپورٹس میں جائے گی تو بیکار ہو جائے گا بچہ میں خود سپورٹس میں رہی ہوں مجھے یاد ہے کہ جب میں نے فادر کو بولا کہ مجھے سپائکس خرید کے دیجئے تو ہی واس ای ویری فیمیس ڈینٹل سرجن کہنے لے اس کے کہہے کے لیے ہوتا ہے میں نے کہا اس سے دوڑنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو کہنے لے کوئی زورت نہیں بیٹھ کے پڑھائی کرو اس کا نتیجہ یہ جا رہی ہے تو بیکار ہوگی لڑکی تو I have done in those things but I as a parent بہت important ہے ہم اپنے بچے کو گراؤنڈ پر لے کے جائیں ہم امید کہتے ہیں کہ بچہ پڑھائی کرے اچھی پڑھائی کرے لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کی اتنی بیک بون سٹرونگ ہے کہ وہ اتنی دیکھ بیٹھ بھی سکتا پڑھنے کے لیے اب نوملی بچوں کو دیکھیں وہ لڑک جاتے ہیں بستر پہ but ہم اس کو فیزیکلی فٹ کرنے کے لیے بھی گراؤنڈ پہ نہیں لانا چاہتے ہیں مطلب parents کا دوش ہے to a very large extent لیکن یہ بتائیے کہ جو کھیل ہے وہ آپ صحیح کہ رہے ہیں کیوں نہیں لے کے جاتے مگر دیکھتے جو بنیادی سوویدھائیں ہیں جو کھیلاریوں کو ملنی چاہیے اور جس طرح کا آج کل trend ہو رہا ہے نہیں نہیں کھیلوں میں بچے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں excel کرنا چاہ رہے ہیں اس ویدھائیں وہ انفرسٹرکچر دیش میں اس طرح کا نہیں ہم نہیں دے پا رہے ہیں دیکھیں ابھی انفرسٹرکچر سے میڈام بامری کہہ رہی ہیں کی ایمپرومنٹ ہو رہا ہے اٹائیم وز دیر اگر آپ ایٹی ٹو کی کا دیکھا جائے تو بہت اوڈی ایس ایمپروو کر گئے ہیں لیکن ڈے ون سے بچے کو بیسک جو سویدہ چاہیے ہوتی ہے وہ ملتی ہے سٹیڈیم میں اس کو بیسک سویدہ یہ چاہیے اس کو کوچنگ مل رہی ہے کی نہیں مل رہی ہے اور ایمیجیٹلی آئی وڈ نوٹ ایڈوائیز کی کسی بھی بچے کو کوئی بھی گراؤنڈ کے اندر آئے ہم پہلے دن اس کو بولیں کہ نہیں تم ایتلیٹکس کر لو یا تم شوٹنگ کر لو ہماری بہت ایمپورٹنٹ ایشو یہ ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہے کیا بچہ اس کا مسل سٹرکچر کیا ہے کیا ہم اس کو ریسلنگ میں ڈالیں گے کیا وہ ریزلٹ دے گا نہیں دے گا آفٹر آل اس کا پیرنٹ اتنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ خرچ کریں گے آگے کے لیے کرتے ہیں تو دیش تو جیتا ہے اور سوتا بھی کرکٹ کے سپنے لے کر ہی ہے لیکن آج کل ذرا کرکٹ تھوڑا پردے کے پیچھے گیا ہوا ہے کیا کہ کافی سارے داگ دھبے اس پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرح کا انوارنمنٹ لگ رہا ہے دیش میں جس طرح سے خبریں دوسری جگہوں سے آ رہی ہیں کتنے آپ سنتوش داگ دھبے لگے ہیں اتنا ہی کرکٹ اور آگے بڑھا ہے یہ کرکٹ ایک ایسا جنون ہے اس دیش میں نہیں ہم نہیں کہتے کہ وہ پیچھے جائے ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں باقی بھی آگے آئے کچھ کٹو ستے بیان کرنا چاہتا ہوں بڑی کڑوی سچائی کی باقی کھیل بھی ہیں اور کرکٹ ہی ہے والی ستیتی اب نہیں ہے باقی کھیل بھی ہیں ہم بھی ہیں نا یہ ہے ٹینس بھی ہے کالف بھی ہے کورڈی بھی ہے فوٹبال بھی ہے کہیں نہ کہیں ہے مگر کرکٹ ہے اور کرکٹ یوں ہے کی بینٹ سٹرنگ اگر آپ دیکھئے تو ویرن سہواب کو باہر ہونا پڑا فربجن سنگھ کی جب دوبارہ ان کا چین ہوتا ہے تو مکھ پریشت پر خبر آتی ہے اسی طرح سے جب امیت بشرا آتے ہیں تو پھر ایک پیج بھر جاتا ہے اور جب یوکی بھاملی جیت کر آتا ہے آسٹریلین اوپن ان کا جونئر جیتتا ہے کوئی خاص ایسی ویسی چیز نہیں وہ جونئر کے ساتھ زندگی بتا دیتا ہے اور رام ناتھن پریشنن کے علاوہ کوئی ایسا نام ہمیں دکھائی نہیں دیتا جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس نے انٹرناشنل لیول پہ اس لیول پہ جا کے کچھ پراکت کیا ہو جگنووں کی چمک چاندنی نہیں ہو سکتی اس بات کو دھیان رکھئے ایک آج جگنو چمکتا ہے تھوڑے دنوں میں اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور ہم خوش ہو لیتے ہیں کہ سانیا مرزا نے جیتا ہم کہتے ہیں کہ دیکھئے ابھیناو بندرہ نے اتحاس رش دیا ابھیناو بندرہ سے پوچھئے کہ اس کے پتا اور اس کے ماتا کے پاس وہ دھن نہیں ہوتا تو کیا وہ آج ابھیناو بندرہ بن پاتا آپ ذرا ان سے پوچھئے راجیوردھن جی سے پوچھئے باقی لوگ جو سینہ میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اگر آپ سینہ میں نہیں ہوتے تو کیا شوٹنگ میں آپ اس لیول تک پہنچ پاتے اگر آپ کے پاس دھن نہیں ہوتا بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب راجیوردھن گاندھی نے سائی کی پریکلپنا کی تھی 1982 کے ایشیای کھیلوں کے بعد انہوں نے ایک ٹیلنٹ سرچ پروگرام کی بات کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کم عمر میں بچوں کے پرتبہ وان بچوں کی پرتبہ کو پہچان کر ان کے وکاس کے لیے بھارت کے کونے کونے میں سنستان بنائے جائیں گے وہاں سے لڑکوں کو لے کر تیار کیا جائے گا جو کام آج چین کر رہا ہے چین نے ایسے سی کھیلوں میں اولمپک مدد پرابت کیے ہیں جن کھیلوں میں وہ کہیں نہیں تھا پچھلے بیس سال پہلے وہاں سے لے کر آئے اور یہاں تک پہنچے یہ اسثتی بھارت کی ہے آج نیلم جی میں جاتا ہوں جب ڈیل تیہ کے سامنے سے صبح صبح پڑی سنکھیا میں بچے ہوتے ریکٹ تھامے اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے ایک بال لے کے کہیں کونے میں کھلتے رہتے ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں کسی اور کھیل میں نہیں دیکھتے کیوں برا نہیں مانیے گا ان کا یہ ہے کہ ٹینس میں بہت پیسہ ہے کرکٹ میں بہت پیسہ ہے ٹینس میں بہت پیسہ ہے فلاں کھیل میں بہت پیسہ ہے چلاں کھیل میں بہت پیسہ ہے ایک فوٹبال اس گریب آنگن بھارت کے گریب آنگن کا کھیل جس سے بائیس بچے کھیل سکتے ہیں ایک ساتھ اس فوٹبال میں لگانے کے لئے پیسہ نہیں ہے فوٹبال چلانے والا یکتی برسوں اسپتال میں ویجیٹیبل سٹیٹ میں پڑھا رہا اور ہمارا فوٹبال بھی ویجیٹیبل سٹیٹ میں پڑھا رہا اب تو لیگ بھاری لیگ شروع ہوئی ہے لیگ شروع ہونے سے کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھئے کی جب سٹیمینا بیلڈ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے جب اس کو کھانا نہیں ملے گا یہاں سونی پت میں کشتی کا کیمپ لگا تھا کہہ لینے لیجے کشتی کا کیمپ لگا تھا خبر یہ آئی کہ پانی اتنا گندہ تھا کہ آرے پہلوان بیمار ہو گئے نیرو بھاتی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ سرکاہٹ میں اس کوفر کو اپنا ہاتھ میں دبایا ہوئے فیڈرےشن ملے جی آتے ہیں فیڈرےشن پہ آتے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں آتے ہیں نیرو بھاتی ہمارے ساتھ نیرو جی آپ بتائیے پہلے تو تھوڑی سی تو واہوائی دیجئے تھوڑی سی تو بدھائی دیجئے ہمارے پلیئرز باقی خیلوں میں اتنا اچھا کر رہے ہیں ان کے ماں باپ کو زیادہ دیجئے وہ تو ہم نے دی پہلے بلا کے سب سے پہلے دی تو بتائیے خیلوں میں کس طرح کے رنگ نظر آرہے ہیں آپ کو پوزیٹیو رنگ سے نظر آرہے ہیں میں میڈیا کی بات کرتی ہوں پر یہ بھی ایک ریزن ہے کیونکہ اگر یہ چینج آیا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے میڈیا میں بھی کی چلو اب کم سے کم جو اولیمپک جو کھیل ہوتے ہیں یا ایشن گیم سے پہلے یا کامن ویلت گیم سے پہلے جتنا coverage پہلے مرتا تھا اس سے تھوڑا زیادہ ہم دھیان دیتے ہیں شکر ہے اس بات کا بہت مشکل سے ہوا ہے لیکن پر اس کے لیے بھی میں سارے جتنے بھی سپورٹس پرسن اور جو سپورٹس پرسن دو ہزار چار میں ایتھنز میں راجہ وردن راتھاور شوٹنگ کی بات کرتی ہوں میں اور شوٹنگ جیسا کھیل جو کہ ایک ماس کھیل ہے نہیں ایسا جو ٹی وی کھیل نہیں جو ٹی وی کے پرسارن کے لائک مانا نہیں جاتا ہے وہ یہ بھی سمریش بھی بتائیں گے انہوں نے اتنا زبردست پرفارمنس دیا تھا کومن وی گیمز لیکن ایک لال پیرد آیا تھا اس کے بات جب مللہب وہ جو ایک برینڈ سمریش بن سکتا تھا وہ بن نہیں پایا کیوں کیونکہ اتنی coverage نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ بیچ بیچ میں sporadic events ہوتے ہیں لیکن اب بہت آگے سے چاہے کسی بھی کھیل میں ہوتے nationals پہ اتنا دھیان اب بہت میڈیا کا نہیں جاتا ہے اب وہ بڑی بڑی leagues کے پیچھے جاتے ہیں یا بڑے tournaments ہوتے ہیں تب جاتے ہیں کہیں نہ کہیں یہاں پہ جہاں پہ تھوڑی سی امیدیں بڑی بھی ہیں وہ ایک چین کی طرح ایک دم سے پورا یہاں پہ ایک revolution آ چکا ہے ابھی ہم تھوڑا دور ہیں اسے کافی دور ہیں چلی بہت دور ہیں لیکن ہم نے قدم بڑھائے ہیں آگے اور جو قدم بڑھائے ہیں ان کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے appreciate کرنا چاہئے چھوٹا سا break لیتے چرچہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کرکٹ کے لیو باقی کھیلوں میں آگے آنے لگے ہیں آگے آنے لگے لیکن بچے کو لانے کے لیے پیچھلے سالوں میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم آج اور کھیلوں میں پیدا کر پا رہے ہیں ملے جی سوال ہے کافی سال ان کو فال کیا آئر آئر پہم نے تو ایک سوال ہے سر کیا ایسا کیا جائے کہ ٹینیس کو یا جو باقی کھیل ہیں ان کو ایسے لانے کے لیے آگے جیسے کرکٹ میں ہوا ویسے ان کھیلوں کو بھی آگے سکیں جی ایک چھوٹا سا جواب ملے جی دینا چاہیں گے فٹ آفر جل سوورین ان جب سپورٹ کی بات آتی ہے سپیشلی سپورٹ کی نیوز پہ بیسی سائج بارے میں بہت زیادہ لوگ کور کرتے ہیں یہ برا اس بات 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 کررہ ہوتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں بات بات بیٹ بیٹ کرو پس مام یہ بات ہے سر میں ایس بات خود لائے ہیں وہ بے انتہا پیسہ ہے تو سب زیادہ تر جہاں پیسے کی بات آتی ہے وہ اتنے بڑے scams بھی ہوتے ہیں اور اس بڑی سرکاری پیسے پہ چلائی جاتی ہیں وہ ان میں جو سارا پیسہ آ رہا ہے وہ خود فنڈنگ اتنی خود نہیں لائے پاتے ہیں جو depend کرتے ہیں کوچنگ اور ٹیم کے ایکس پوزر کی اور کامپیٹیشنز کے لیے پورا سرکار پہ نربھر ہو جاتے ہے آج کی ٹائم میں بڑی مانت سرکے پیسے پیسے ہیں سرکے پیسے بیشتر پیسے 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 رکبی پیسے ہوا پیسے پیسی رکبی مکس پیسے پیوسے کری سورت پیسی پیسے پیسے میں آپ کو بتاتے ہوں میں آپ کہہ رہے ہو کہ سٹیڈیم تک بچے آئیں رگبی کے لئے کومن ویلٹ میں کتنے سٹیڈیم بنے تھے چھ سٹیڈیم بنے تھے جو ابھی تک ایک بھی اپن نہیں ہے اگر آپ دلی نوشتی میں جاؤ تو وہ پچاس ہزار روپے مانگتے ہیں ایک دن کے جارز تو ایک ٹیم کیسے پریفر کرے گی پچاس ہزار روپے رچنا گووویل جی دیکھیں جہاں تک سٹیڈ گورنمنٹ کا سوال ہے ان کے اپنے ریٹس فکسٹ ہوتے ہیں اور وہ چارج کرتے ہیں لیکن ہم سٹیڈیم کے جو سٹیڈیم ہیں ان کا سچویشن ڈیفرنٹ ہے ان کے لئے ہمارے پاس کمنٹ پلے سکیم ہے بچوں کے لئے تو ان کے لئے بہت ہی نومنے لیبل کی ہم بی پیل کے جو بچے ہیں ان کو فری کرتے ہیں پر شاید رگبی والوں کو چھوڑ رکھا ہے نا ہم لوگ پاس رگبی کے بچے آتے نہیں ہیں ہم چلی اب آئیں گے ہم چلی اب آئیں گے ہم چلی اب آئیں گے ہم چلی اب آئیں تو آپ انترین کریں گے we can always certainly چلی اب آپ لوگ اب وہی میڈم کو ملیے گا چھے اور کون بات کریں گے پہلے بتاؤ کیا کھیلتے ہیں آپ لوگ باکسنگ 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 فیصلیتی کی کمی محسوس کرتی ہو؟ فیصلیتی کچھی نہیں ہے پاہنی نہیں ہے اور کوئی اکمورمت نہیں ہے کوئی سامان نہیں ہے باқسنگ کا اچھا ایک چھوٹا سوال استر ایک چھوٹا سوال state government recently has launched this scheme, its pay and play scheme I was talking about that only Ma'am the problem is it's not equally giving area to each and every sport ہمارے ساتھ میں ایک چھوٹا سا ہاں پر ایک بچہ بچہ بیٹا بیٹا آپ کیا کھیلتے ہی نہیں ہوں کرکٹ 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 کھیلتے ہو اور کرکیٹری بننا چاہتے ہو آپ کرکیٹ مم بوکسنگ اب باتو بوکسنگ کے بارے میں باتو بوکسنگ کا کیا کچھ سین ہے ہمارے دیش میں بہت اچھے پلیئر ہمارے نکل رہے ہیں میڈلز بھی لا رہے ہیں لیکن آپ لوگ جو یوہ لوگوں آگے آنا چاہتے ہو کیا محسوس کرتے ہو میں پولٹکس بہت چلتی ہے برا لگتا ہے جب بوکسنگ میں جب آخل کمار سے لے کے بڑے بڑے نام آگیا ہے ڈنکو سنگ اس سے پہلے انہوں نے پر فارم کیا ہوا ہے لیکن جو فیڈریشن اگر ایسی ہے حال اتنے بورے ہیں ابھی فیڈریشن کے لڑائیاں چل رہی ہیں دو فیڈریشن ہے کی کیمپ چلتے ہیں بوکسرز کیمپ میں پڑے رہتے ہیں ان کے لئے کوئی ایکسپوشن نہیں ہے ان کے لئے کمپٹیشن ہے کتنا سپار کر کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کچھ کر پائیں گے ان کی عمر نکل جاتی ہے وہ گرمنٹ جوپ کے لئے بھی اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اگر نیشنل چیمپنشپ کھیلی ہوتی تو شاید کہیں پہ ایمپلائیمنٹ بھی مل جائے تو یہ پروبلم فیڈریشن کی بھی ہے اگر فیڈریشن یا ایدنیسٹریشن ہی خراب ہے لیکن کہیں نا کہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ویجو جیسے لوگ نکل کے آئے ہیں اکھل جیسے لوگ آئے ہیں وہ جہاں سے آئے ہیں جیسے بھیوانی باکسنگ کلاب جیسے جگہ سے آئے ہیں ان کی وجہ سے اب ایک باکسنگ لیک بھی شروع ہو رہی ہے جہاں پہ باکسرز پائٹ کر پائیں گے اور ہر پروفیشنل میں کچھ نہ کچھ امید تو ہے کچھ نہ کچھ ارن کر پائیں گے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھیوانی جیسے ایک سینٹر ہے جہاں سے بہت باکسرز نکلتے ہیں ایسا سینٹر اگر سرکار بناتی اس میں پیسہ مجھے بھیوانی کے بچے کہتے ہیں کہ سر اگر باکسر نہیں بھی بن پائے تو مارلز تو بن جائیں گے ان کے ہاں سارے بھارت کے سارے ایڈوٹائزرز بھیوانی میں ایک ملا لگتا ہے اس میں وہ آتے ہیں کامپیٹیشن ہوتی ہے اور وہاں سے وہ چن کے لے جاتے ہیں مطلب یہ استحتی ہے کہ وہ باکسر بننا چاہتے ہیں فیسلٹیز ہیں لیکن جیسا نیرو نے بہت صحیح بتایا کہ جہاں فیڈریشنز کو کام کرنا ہے دیکھیں یہ مت بھولیے کہ بھارت ایک غریب دیش ہے ہم کہنے میں شرماتے ہیں لیکن یہ سچائی ہے بھارت کا ہر بچہ جو ایک اچھا کھلاڑی بننا چاہتا ہے وہ جو خاص کر وہ جو پیسے کے لیے نہیں کھلاڑی بننا چاہتا ہے اس کو سویدہ دینے کے نام پر کبھی راجے سرکار بھارت سرکار کو دوش دے ریتی ہے کبھی بھارت سرکار راجے سرکاروں کو دوش دے ریتی ہے اور پس جاتا ہے کھلاڑی بیچ پہ ہمارے ساتھ ہرویر سنگ جی ہے ہیدراباد سے ہرویر سنگ جی یہاں پر جس طرح سے بچے بیٹھیں اپنی تکلیفیں بتا رہے ہیں یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے ایک سنگھرش کیا اور ایک پیرنٹ کے ناتے آپ نے پورا سپورٹ کیا اپنی بیٹیا کو سائنہ کو اور اس مقام تک پہنچا دیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر پیرنٹ یہ کر سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جو سٹیٹ کا سائیوگ ہے جو اسوسییشنز کا سائیوگ ہے اس کے بینے یہ کام ہو نہیں سکتا کیونکہ ہر پتہ ہر ویر سنگھ بھی نہیں ہو سکتا نیلم جی آپ بہت اچھا ویشہ لے کے آج چرچہ کر رہے ہیں اور میں تب ہی سے ہی بڑے دھیان پورو کی اس چرچہ کو سن رہا ہوں لیکن مجھے بڑا دکھ ہے کہ دیکھئے گا یا تو آپ ان ماں باپ کی بات کر رہے ہیں جو بہت ہی ہمارے مدھیم بھرگ سے ریلیٹڈ ہیں اب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب سپورٹس کو شکشہ کی طرح سے لیں گے تو آپ کبرائیے مت ہارے کسی کا بچہ آئی ایس نہیں بن جاتا اور وہ اس کے لئے دوست نہیں دے گا کہ بھی پولٹک شل رہی ہے یا کچھ تو کمپیٹیشن کرنا پڑے گا اور ماں باپ کو اس میں خرچہ کرنا ہے اور پھر اس کو تو اسے نہیں گھبرانا اور باقی تو آپ جو ہے آپ ایک ایک بچہ اگر پڑھائی میں اچھا نہیں ہے تو کیا آپ اس کو آگے لے کے چلے جائیں گے وہ بچے کو پڑھنا کے لئے ادھان کرنا آنا ہے اس کے لئے فیسلیٹی چاہیے ہیں اس کے لئے ماں باپ کا ماں باپ کا سہیوگ چاہیے ہیں اور اس کی خود کی تاکر تاکہ وہ بچے آگے بڑھے بلکل بہت بہت جی جی دھنیواد بنے رہے گا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ میں کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی بات کہنا چاہتے ہیں آئیے ذرا ان سے بھی ہم لوگ بات کر لیں ہمارے ساتھ میں کچھ اور ہمارے ساتھ میں کچھ پڑھنا چاہوں گی کون کون ہے جی آپ بولو کیا کھلتے ہو آپ رگبی کھلتے ہو میں رگبی پلیر ہوں رگبی کھلتے ہو رگبی تو بڑا ایسا ایک سپورٹ ہے بھارت میں زیادہ لوگوں سنتے بھی نہیں ہے سمجھتے بھی نہیں ہے کیوں چنہا اس کو مجھے کھل بہت پسند ہے اور میں نے بچوں کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا جب میں نیتوالت پاس کیا اس کے بعد میں نے گیم سٹارٹ کیا چار سا لوگیں مجھے گیم کھیلتے ہوئے اور میں نے 2013 میں انڈیا کو ریپریزنٹ کیا تھا ایشن چیمپنشپ میں بس یہ ہے کہ جب میں بتاتے ہو کہ ہمیں رگبی کھیلتی تو کہتے ہیں کہ یہ کون سا گیم ہے مجھے پتانا پڑتا ہے کہ وہ جو انڈے کی شیپ میں ہوتا ہے وہ بس وہ ہی گیم کھیلنا ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ تو بہیس ہو کی طرح لڑنا ہوتا ہے مطلب سب نے اپنے مائن میں ایک سیٹ اپ بنا رکھا یہ گیم ایسا ہے یہ گیم ایسا ہے اس کا ڈیوپرمنٹ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے بس یہ ہے کہ اگر پیرنٹ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں بچوں کو تو انہیں فل سپورٹ کرنا چاہیے بچوں کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے نہیں بچے تو اس گیم میں جا پیرنٹس کہتے ہیں نہیں بچے تو اس گیم میں جا یہاں پہ پیسا ہے تو جہاں پہ جواب مل جائے گی جو امیر ہیں وہ اپنے سٹینڈر پہ ہی مرتے ہیں کہ مجھے یہ گیم کھلانا ہے یہ گیم کھلانا ہے لیکن بچے کو بھی تو دیکھو بچہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں پیچھے دیجئے وہ مائک میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں دیش میں چین کی اپکچہ بھارت میں زیادہ راجنیتی کھیلوں پہ ہاں بھی ہے اس لیے کھیل کو دویم درجے کا مانا جاتا ہے اور سو میں سے کم سے کم ایک بچہ کھیل کے لیے تیار ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں کچھ اور یوہ کھلاڑی بیٹھے ہوں یہ لڑکیاں کیا کھیلتے ہو آپ لوگ بچے فوٹبال کھیلتے ہو فوٹبال کے معاملے میں بھی بھارت بہت پیچھے ہے ورلڈ میں تو ہم کہیں ہیں ہی نہیں کیوں آپ نے یہ فوٹبال چونہ بتائیے کیونکہ اس میں اپرچنیٹی زیادہ ملتی ہے ایس اج کی بہت کم لوگ آتے ہیں جو پارٹیسیویٹ کرتے ہیں پیرنٹس کا سپورٹ نہیں ملتا تو اس لئے زیادہ پرچنٹی ملتی ہے ایس اج فائف وغیرہ کا آپشنز بہت آتے ہیں لڑکیاں وغیرہ کوئی آتی نہیں ہے پیرنٹس نہیں کرتے تو سکولوں میں بھی کافی سکولوں میں ایسا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا لوگ ٹیم ہی نہیں بنتی کوچز نہیں آلاؤٹ ہوتے پتی ہے کہ کافی سکولوں میں اب سٹارٹ ہوا ہے فوٹبال تو اگر فوٹبال کو پرموٹ کرا جائے تو کافی کچھ ہو سکتا ہے میں بس یہ بہت 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 ب اگر بڑھاتے ہیں کتنا پروچسان دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں اب بتاؤ اپنا ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا ایک چلی میرے فادر جو ہے وہ بھی ایک پلیئر ہے اور میرے گھر میں سب سے زیادہ لوگ پلیئر ہی ہے کوئی فوٹبال کوئی کرکیٹر تو میرے برادرز کھیلتے رہتے تو میں ان کے ساتھ انجوائے کرتے کھیلتے ہوئے تو میں نے اپنے پیرنٹس کو بولا کہ مجھے فوٹبال ہی کھیلنا اب ہمارے سکول میں بہت ساری اپنے پرچنیٹی آگئی فوٹبال کی کہ ہمارے اتنا سارے کوچھ ایلاوٹ کر دی ہمیں سائی ٹیچرز نے ہم نے پرنسپل سے بگر بات کری سب نے اچھا ایدہ بتاؤ آپ بتاؤ لڑکیوں کے لیے کچھ زیادہ چالنجز آتے ہیں اگر وہ اس طرح کے سپورٹس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ہاں کیونکہ ممی باپا بہت کم ان کو اللہ کرتے ہیں جانے کے لیے کیونکہ بہت کم ان کو اللہ کرتے ہیں کہ وہ آشکال دیکھا جا رہے تو بہت زیادہ ریپ ویپ ہوتے لڑکیوں کے اور وہ ان کو اللہ کرتے ہیں آپ کو تو اللہ کیا آپ کے پیرنس نے کیونکہ کوئی کوئی پیرنس ہوتے ہیں سپورٹے ہیں بہت ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا کیا کھیلتے ہیں آپ میں باکس کرتا ہوں ایکسپلینیشن ہے کہ دو ڈیفرنٹ فیڈریشن ہے اور جو کیمپس میں بیٹھے ہیں وہ بہار نہیں جا پارے ہیں they're not going on toes ان کا ٹھیک ہے جو نیچے state levels پہ جو پلیرز ہیں ان کا تو پتہ بھی نہیں لگتا so that's what's more important ہم آج کے ٹائم پہ all of us are state players تو ریکنیشن بلکل نہیں ہے okay I get it اتنا ریکنیشن ہونے چاہیے بھی نہیں we're just state players but still تھوڑا تو بنتا ہے میں بھی بیٹے کے بات کرو میرے وہ آکے میں کو بولتا ہے کہ میں کو سپورٹ پہ جانا ہے پھر کو کہیں نہ کہیں ایک اس کے فیوچر کو لے کر کہ تھوڑا سا درسا رہی جاتا انسیکیورٹی ہے رہ در مارکس کا بھی آج کل ایسا ہو گیا کہ 94-96% اتنے آپ کے مارکس نہیں ہیں آپ کے انمیشنس نہیں ہیں اب اتنے انمیشنس پہ ہیں اب اتنے مارکس کے لیے یا تو سپورٹ فوکس کر لے یا وہ فوکس کر لے پتہ نہیں کیا مطلب یہ تھوڑا سا یہ بھی انسیکیورٹی رہتی ہے ایک دو بچے اور ہیں جو اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں بس دو لاسٹ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ہر کوئی کوچنگ لینا چاہتا ہے فوٹبال کی میں بہت سارے لوگ ہیں جیسے کوئی الگ الگ کوچنگز میں مام دو سو تین سو بچے کھیلتے ہیں فوٹبال کوئی سکولز میں بھی زیادہ تر بچے فوٹبال کھلنا چاہتے ہیں باقی کرکٹ وغیرہ کو چھوڑ کے فوٹبال کے لیے کریز ہے اور جیسے کوئی سکولز میں جیسے کوئی سکولز میں کھلے گا آپ کھلتے ہیں مجھے فوٹبال کھلتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گیمچیک ہوئی سب ہوں سب میں پیسے آج کل دیکھے جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے اسٹی لیول تک کے لیے کھلاری کو مطلب اگر اس کے لیے سپورٹ نہیں ہے یا پھر پیسے کی نہیں ہے تو وہ نہیں کھلتا چاہے وہ کچھ بھی کھلتا ہوں اور ویسے بھی ہمارے اگر آئیڈل ہوں ہمارے سامنے تو ہم زیادہ اس کے طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا آئیڈل تو میسی ہے یا کوئی اور ہوگا آپ کا آپ بات کرو بولو آپ کیا کھیلتے ہیں بچے وولی بول کھیلتا ہوں میں دیش میں وولی بول کی یعنی میشوریٹی بہت کم ہے تو ہمیں وولی بول کو زیادہ محتوط دینا چاہیے کوٹس ووٹس ہیں آپ کے وولی بول کے آپ کو سوویدھائیں وغیرہ کچھ اس طرح کی دیکھتی ہیں نہیں تھوڑے ہیں لیکن ٹیچر کہتے ہیں جلدی جلدی آئے گی کیا جلدی جلدی یعنی کوٹس تھوڑے آ رہے ہیں سلو سلو لیکن ایک دن آئیں گے ایک دن آئیں کیا بہت کیوٹ ایک دن آئیں گے چلیئے ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا اور واقعی آنا آنا پڑے گا اس دن کو کیونکہ ہمارے ساتھ میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے چرچہ میں آج ہم نے بات کی کہ یہ دیش محس کرکٹ کا ہی نہیں ہے باقی کھیل بھی آگے آ رہے ہیں اور جس طرح کے نتیجے ہمیں دیکھنے سننے کو مل رہے ہیں اس سے ایک 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 امید ضرور بنتی ہے اور امید پہ ہی دنیا قائم ہے سریش کمار جی جس طرح سے آپ کے بیٹے نے پرفارم کیا آپ آگے کیا کچھ امیدیں آپ کرتے ہیں اور کیا کچھ چاہتے ہیں کہ اگر ٹینس میں یہ سب چیزیں ہو جائیں تو واقعی اور بھی بچے سومیت کی طرح نکل سکتے ہیں سب سے بڑی تو میڈم سویدھا چاہیے بچوں کو سویدھا ہمارے دیش میں ابھی ہے نہیں جتنی چاہیے بچوں کو ٹھیک ہے وہ سویدھا نہیں ہے گورنمنٹ کو دینا چاہیے سویدھا اب ستائیس کلومیٹر تیس کلومیٹر جائے کے ایک بچہ کھیلے گا دو گھنٹے اس کے جانے میں دو گھنٹے اس کے آنے میں لگ جائے گا تو کیا کھلے گا سویدھا میں نے سویدھا ہونی چاہیے سویدھا ہونی چاہیے سامریش چانگ جی ابھی جیسے بات ہوئی تھی آئی ایس نہیں بنتے سارے کے سارے پڑھائے کر کے پر اگر آپ ایکزام دیں چلی آپ آئی ایس مٹیریل نہیں ہیں تو آئی ایس نہیں بنے گا آئی پی ایس بن جائیں گے آئی ایس بن جائیں گے اور ایک سال میں کتے آئی ایس نکلتے ہم ہونے کتنے آئی ایس بنتے ہیں کتنے آئی ایس بنتے ہیں اور ایک سال میں ہمارے کتے چیمپین بنتے ہیں سپورٹس سپورٹس روثلس ہے آپ آئیں گے اپنا پرفارم کریں گے میں شوٹنگ میں جا کے میں اپنا بیس پرفارم کر سکتا ہوں ایک ٹائم پر لیکن کوئی اور آکے اس دن اچھا کر جائے گا مجھ سے جی جائے گا اور ریکنیشن سپورٹ میں صرف ٹوپ دو تین کو ملتا ہے اس کے بعد نہیں ملتا جیسے انہوں نے بولا تھا ان کو چنتہ ہوتی ہے بچوں کی ہمارا منٹالیٹی جو ہے ہمارے پر ایک کہاوت ہے پڑھو گے لکھو گے بنو گے نو آپ کھلو گے کھلو گے ابھی چلتی نہیں ہے وہ اتنی سمریشن ابھی منٹالیٹی چینج ہو رہی ہے لیکن اس طرح سے اتنی زیادہ نہیں ہے کالوجز میں شوٹنگ ابھی دلی میں بھی ابھی ریکنیشن نہیں ہوا سپورٹ بٹ کالوجز لے رہے ہیں بٹ سٹل آپ کو پرسنٹیج کتنا پانچ پرسنٹ مارک ملے گا اس کے اندر ایڈمیشن اور یہ نائنٹی فائی پرسنٹ پہ تو نائنٹی پرسنٹ پہ پھر بھی کرنا پڑے گا تو اس لئے سپورٹس کو بڑھانا ہے ہمیں فسیلیٹی دینی ہے اب جیسے اور سب کا کچھ ہم کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے کوئی نہ کوئی اجنڈا سب کا رہتا ہے اب ایک air جس نے دو اولمپک میڈل دیا ہمیں پہلا گولڈ میڈل اور پچھلا ہمارے کو براؤنس میڈل دو اولمپک میڈل ہیں اور ابھی ایک چل رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی لائسنس کر دیتے ہیں کہ وہ اس لئے آگے بڑھا ہے اس لئے کر سکتے ہیں کیونکہ بنا لائسنس کے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو مل سکتا ہے اس لئے لوگ کر سکتے ہیں اور یہ سب سے بیسک ہے شوٹنگ کے لئے اور جس دن آپ نے اس کو لائسنس کر دیا اس دن آپ شوٹنگ کو ختم کر دیں بالکل انگلینڈ میں اچھا ہوا کرتا تھا پر ان کے وہاں پہ ایک 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 سیڈنٹ ہوئے انہوں نے رول چینج کر دیا ویپنز آپ رکھ نہیں سکتے وہاں پہ ٹوٹل فائر آم پسٹل کے پانچ لائسنس ہیں پانچ جو شوٹر آتے ہیں وہاں پہ فائر آم ختم ہے لیکن پھر بھی ائر پسٹل اللاؤڈ ہے اور وہ چل رہا ہے وہاں پہ ہمارے ہاں ہم اس سے بھی آگے سٹب جا کے ہم اس کو بھی لائسنس کرنے ہیں تو بیسکلی ہر ایک جگہ سے سپورٹ چاہیے ہیں پیرنٹ سے چاہیے پلیئر سے چاہیے گورنٹ سے چاہیے دلی میں ایک ہی رینج ہے آپ دلی میں چار اور رینج کر دیجئے بہت گراسوٹ لیول سے بڑھ لے گا دلی میں تو ایک ہے بھی باقی اور جگہوں میں کتنی ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا انکیتہ جی فائنل کومنٹس آپ کیا کہیں خاص طور سے ٹینس کی پریپریکش میں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹینس میں بڑا پیسہ ہے روجر فیڈر جو ہیں ملینز کماتے ہیں ایک مہینے میں ڈالرز تو اس کی طرف جانا چاہتے ہیں ملنے سے پہلے ملینز ڈالرز خرچ ہو جاتے ہیں جو پہرنٹس کے پاس نہیں ہوتے یہی ایک ریالیٹی ہے اگر گورنٹ کورپریٹس کے ساتھ مل کے جیسے کرکٹ میں ہم دیکھ چکے ہیں لیگز کے تھرہو اور بہت سارے اور ذریعوں کے تھرہو پیسہ ریس کر پاتی ہے تو ٹاپ وان ٹو کو نہ لے کر اگر ایک پینل بنایا جائے دس ٹاپ پلیئرز کو اٹھائیں چاہے وہ ٹینس ہو یا کوئی بھی اور سپورٹ ہو تو بہت سارے ایسے ٹالنٹڈ پلیئرز ہیں جو آگے نکل کے آئیں گے کیونکہ وہ ناشنل لیول پہ ہی اٹک جاتے ہیں کیونکہ وہ آگے جا کے جو ایکسپوزر کی ضرورت ہے یا جو فیزیوس کی ضرورت ہے یا اور باقی بہتر ٹارنمنٹس کھیلنے کی ضرورت ہے وہ فیسیلٹی ہی نہیں مل پاتی تو اگر وہ ایک پانل بنائیں اگر وہ سپورٹ کریں آج کی کنٹینڈرز نہ دیکھیں olympic contenders next 10 years سے دیکھیں کون پلیئرز آگے بن کے جیتیں گے تو ہی ہم progress دیکھ پائیں گے ہم سیدھے چلیں گے ہیدر آباد جہاں ہرویر سنگھ جی سائنا نیوال کے پتا ہمارے ساتھ ہیں فانل کومنٹس میں کیا کہیں گے ہرویر جی اور خاص طور سے بیڈمنٹن کے پریپریکشو کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا سجھاب دینا چاہیں گے ہمارے دیش میں قریبا 600 سے زیادہ ہمارے ڈسٹکٹس ہیں آج اگر آپ دیکھیں تو ایک یا دو سٹیٹ ہی سپورٹس کے لیے کیمپس لگا رہا ہے سمر میں وہ بھی کیپٹل میں what about ڈسٹکٹس ڈسٹکٹس میں تو کوئی نہیں جا رہا تو ہمیں فیسلیٹیز بہنیا کرنی پڑیں گے ٹریننگ فیلڈز دینے پڑیں گے اور اگر آپ کو دوسری سائنا پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پیرنٹس کو بھی ایک پیسنس رکھنا پڑے گا اور دیکھے گا میں اب سائنا کے بارے میں تھوڑی بات کہوں کہ سائنا ہیدراباد کو چھوڑ کے بینگلور میں ٹریننگ لے رہی ہے اور وہاں پر نا اس کے پاس گھر ہے ایک ایک روم میں ایک پلیئر کی طرح سے رہ رہی ہے تو اب اس طرح سے کتنے پلیئر کریں گے جن کو ورل نمبر ون حاصل ہے یا اولمپک میڈل جیت چکے ہیں تو میں یہاں پتا جی ایک لے حضراباد میں بیٹھیں مدر ان کی سیوہ کے لیے وہاں پر ہیں تو یہ سیکریفائس اگر آپ پھر ہم امید لگائے بیٹھیں کہ کچھ امید یہ ہے کہ وہ اچھا کر رہی ہے ٹریننگ کو تہہ دل سے کر رہی ہے تو اس طرح سے بچوں کے اندر بھی رجحان ہوگا اب جادہ تر جو میں دیکھ رہا ہوں لڑکے ہی بات کر رہے ہیں لڑکیوں کے لیے پروتسان بہت کم ہے لڑکیوں کو ایک ہی بچی بولی لڑکیوں کو پروتسانیت کرنا ہے لڑکیوں میں تو یہ کتنا بڑا چیتر ہے جہاں سے ہم بیڈمنٹن، ٹینیس، گھاک کی اور سبھی چیز کو نکال سکتے ہیں دیکھیں باکشنگ میں کتنا اچھا ریسلنگ میں کتنا اچھا ہریانے کی لڑکیاں کر رہے ہیں تو وہ کیوں کیونکہ وہاں ایک جیسے بیوانی کا باکشنگ کے لیے ہم بول رہے ہیں بیوانی میں انہوں نے فیسلیٹی کریے کیا وہ پروکشنگ فیسلیٹی کئی اور نہیں ہے وہ پیرے دھرتے ہیں کہ ہم کیوں کھلاے بچوں کو چوٹ لگ جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ سب چیزیں کو ایسی میں میرے کو کہتے ہیں کہ آپ ٹریننگ دینے کے لیے بیجوڑا پیجنا پڑے گا اب بھیجوں گا بھیجوں گا ہمیں کیونکہ ہمیں پڑھائی کرانی ہے تو یہ میری پرارتنا ہے گورمنٹ سے کہ ہر ڈیسٹک لیہول پر کیمپ لگائے کیپٹلز کی بجائے نئے نئے رکریٹ کریں جو اپنے کوچیز ہیں ان کی سکلز اچھی ہونی چاہیے فیسلیٹیز اچھی چاہیے اور میں کہتا ہوں بھارت میں ایک سو پچیس کروڑ آدمی جہاں ہیں آپ دیکھ لیے گا کہ آنے والے دوسرے اولمپکس میں جو دو ہزار سولے کے بعد بیس میں آئے گا اگر یہ چیز دھیان میں رکھے چلیں گے تو دنیا بھر کے آپ کو میڈلز ملیں گے دنیا بھر کے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد اور بڑکل صحیح سجاب آپ بتا رہے ہیں رشنا جی آپ نے سجاب بھی سنے کیا اس طرح کی چیزوں پر ہم چل پائیں کیا ایک سسٹم اس دیش میں ہم کھڑا کر پائیں گے کیا ہمارا ایڈمیسٹریشن اتنا سٹرونگ ہو پائے گا کہ دیش میں ہم نے کھلاڑی تو بنائے بہت اچھے اچھے پیدا کیے پر ہم نے ان کے لیے کیا کیا تھا کسی بھی کھلاڑی کو بننے کے لیے یہ ہم لوگ کی بہت گلت دھارانہ ہے کہ صرف پیرنٹس ہی یا صرف کوچ ہی کسی بھی کھلاڑی کو بننا ہے اگر تو اس کے لیے پیرنٹس ٹیچرز کوچ ایرمینسٹریٹر سب کا رول ہے بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے تو اس کو الگ الگ لے کر کے نہ چلے ایک پیرنٹ یہ کہے اگر آپ چاہے وہ ابنب بندرہ ہوں اور چاہے سمریج جی بھی بیٹھے میں ہے کہ گورنمنٹ کا بھی بہت میجر سپورٹ رہتا ہے ان کی ٹرینی کے لیے ان کے امنیشن کے لیے سپورٹ سسٹم پورا لگا رہتا ہے تو اگر ہم آپ کو بہت پرانی بات بتائیں گے سمویر 98-99 جب لیلا علی was participating in boxing اس سمیہ سائی نے boxing کا ڈسپلن شروع کیا تھا امفال میں اور کولم میں یہ سوچ کے کہ اگر ہم نے آج قدم اٹھایا ہے تو کل ہمارے اچھے ہم boxers produce کر سکتے ہیں تو that is how میری کوم has come up بلکل بھیوانی میں بھی اگر آج اس کا boxing کا culture ہے تو STC بھیوانی کے اندر سے ایک boxing ring میں there were more than hundred boxers جو practice کاتے تھے اور وہاں سے چار Olympین اکھل کمار سب اسی center سے نکلے ہوئے ہیں تو it is a total setup which works ایک خلاری کو بنانے کے لئے نیرو جی final comments اور خاص طور سے جو league شروع ہو رہے ہیں تمام جیسے kabaddi کی league اور football کی تمام یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ کھیل کی کرانتی کو لائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے واقعی اس سے کھیل کی کرانتی آ جائے گی final comments میں بتائیے جہاں تک کی non cricket leagues کا سوال ہے مجھے تھوڑا positive میں feel کرتی ان کے وارے بومبے کے آس پاسی ممبئی کے آس پاسی لازت دو تین سالوں میں کم سے کم چاہ سو kabaddi clubs کھلے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ کھیل نہیں ہو رہے ہیں ہوتے ہیں اب آپ ریسلنگ ہی لے لیجیے سوشیل کمار بہت خراب infrastructure چاہے رچنا جی یہاں پہ پر ان کو بھی پتا چھتر سال کوئی خاص بڑیا ہمارا وہ سٹیڈیم نہیں ہے وہاں سے اُبھر کے آئے ہیں لیکن سوشیل کی جو achievements ہیں یوگیشور کی achievements ہیں اس کے بعد ہی اب ایک pro wrestling league بھی آرہی ہے تو boxing میں professional boxers کو state level پہ تین levels پہ competition ہے state zonal ہے اور national ہے کہیں نہ کہیں ان کو کچھ فائدہ تو ہوگا کچھ ملے گا ان return کہ کون جانتا تھا anil kumar کو جو ہمارے kabaddi کے gold medalist kaptaan رہ چکے لیکن اب وہ سب سے highest paid ہیں kabaddi league میں جو خلاڑی ہیں ہمارے کہیں نہ کہیں help کر رہا ہے لیکن یہاں پہ دیکھنا بہت ضروری ہے کی چلتی ہے لیکن badminton league بھی بند ہو گئی ہے 2 سال چلنے کے بعد تو کیسے آپ administer کرتے ہیں ہر angle سے کتنا پیسہ آرہا رہا 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 ہے یا سوویدھا رہا ہے نہیں یہ دیکھنا ضروری ہے ملے جی مجھے ایسا لگتا ہے جب بچے کے پہچان ہوتی ہے چھوٹی عمر میں اس کے بعد اس کا career chart بنانا پڑے گا جس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بچہ کس حد تک جا کر ویکس سیت اس کو کیا جا سکتا ہے اور کس level تک پہنچ سکتا ہے میں آپ کو اپنے فائنل کامنٹس میں دو چھوٹے چھوٹے اداحرن دوں تریننگ دی وہ بچے جب پاس ہوئے تو ان کا ایک مات ریم تھا کہ مجھے کسی بھی paramilitary force میں جوان کی نوکری مل جائے پہلے ہمارا پیٹ بھرے روٹی ملے اس کے بعد آگے کھیلیں اگر ہم بچوں کو بچپن سے یہ ایک راستہ بنائیں کریئر چارٹ بنا کے سرکار نہیں کرے گی ماں باپ کو کرنا ہوگا اور بھارت کا جو تیزی سے وکسیت ہو رہا کارپرٹ جگت ہے اس کو بھی لگانا پڑے گا نیلم جی آپ کو یاد ہوگا اسی منچ پر میں نے کہا تھا جس نے اولمپک کے لیے بیجنگ اور لندن کے لیے لوگوں کو ٹرین کیا پیسے لگائے ہمارے دو اولمپک میڈلز آئے جن کھلاڑیوں کو انہوں نے سپانسر کیا اس کے بعد دس کامن ویل تھوریشین گیمز ملا کے بائیس پدک مٹل کے کھلاڑیوں نے اس کے بعد مٹل صاحب کے دامار نے ایک دن گھوشنا کر دی بس بہت ہوگیا آم آدمی سرکار جب تک یہ سب نہیں ملیں گے اور ان بچوں کو ان کی آنکھوں میں بھوک دیکھئے کھیل کی ان کی آنکھوں میں دیکھئے وہ للک جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کھلاڑیوں کی آنکھوں میں وہ سب ہے صرف سویدھاؤں کی کمی ہے اگر انہیں سویدھائیں ملے تو پھر یہ بھی وہ ہی کر نام کر سکتے ہیں چین کے بچے کر رہے ہیں اور اس لیے دیش میں ایک کھیل بھاونہ بنانی ہوگی ایسی جس میں دیش کھیل کو وکاس کا ایک پیمانہ مانے کہ ہمارے دیش نے اگر اتنے کھلاڑی پیدا کیا ہیں تو یہ سکتے ملے جی نے صحیح کہا ہے اس دیش کے بچوں کی آنکھوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے سپنے اور کھیل کے لیے بھوک جس پا بھی نظر آتا لیکن انہیں سوویدھاؤں کی ضرورت ہے اور یہ سوویدھائیں ظاہر ہے ماں باپ تو پوری کوشش کرتے ہیں لیکن سٹیٹ کا اور کھیل کے پورا جو واتا ورن ہے اس کو بھی یہ کرنا پڑے گا اور اپنا انشدان اس میں دینا ہوگا تب ہی اور زیادہ بچے ہمارے الگ الگ کھیلوں سے نکل کر آئیں گے اگلے ہفتے ایک نئے وشے کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے تب تکیلی اجازہ تیچی نمسکار موسیقی